جی ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کی منقبت بھی پسند آئی ہوگی اور اب بڑھتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے باقیہ باقیہ حصے کی طرف اور آج جمعیرات کا دن ہے اور آج ہمارے پاس سیگمنٹ ہوتا ہے دلچسپ جیب و غریب اور وہ باتیں جب میں یہ سیگمنٹ تیار کر رہی ہوتی ہوں تو ان کو پڑھ کر خود مجھے کافی دے تک ہسی بھی آتی ہے اور حیرانگی بھی ہوتی ہے اور امید ہے مجھے کہ آپ بھی جب ان کو سنتے ہوں گے تو کافی حیرانگی ہوتی ہے کیون اس پر غور کر لیتے ہیں ورنہ عام زندگی میں زندگی کے دوسرے مصرفیات اور مسائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان وہ کسی اور چیز پر توجہ دینے ہی نہیں دیتے اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے چہروں پر تھوڑی مسکرات بھی آ جائے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ دنیا میں بہت عجیب و غریب لوگ اور عجیب و غریب واقعات بھی ہوتے ہیں ایک پچاس سالہ چینی باشیندہ جن کا نام ہے لی سانچو یہ گزشتہ دیڑ سال سے صرف گھاس کھا رہے ہیں پتے کھاتے ہیں اور پودوں کی جڑے کھا کر زندگی گزار رہے ہیں یہ سانچو نام کے جو چینی باشیندہ ہے شہر کو چھوڑ دیا ہے اور یہ پہاڑوں پر بسیرہ کرتے ہیں اور انہوں نے سر قسم کا جو گوشت ہے اناج ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو دالیں ہیں ان کو سب کو چھوڑ دیا ہے اور صرف جو پہاڑوں پر اگنے والا غاز پھونس ہے اور پودوں کو اپنی غزہ بنا لیا ہے لیکن ان کا ساتھ یہ کہنا ہے کہ جب سے انہوں نے کھانے پینے کا انداز بدلا ہے ان کی وہ سہت مزید بہتر ہو گئی ہے اور وہ زیادہ سہت مند رہنے لگے ہیں تو یہ تو اللہ جانتا ہے کہ صرف گھاس پھونس کارے سے بہتر ہو جاتی ہے لیکن پلیز آپ لوگ ٹرائے مات کی جائے گا آپ جو کھاتے ہیں وہ ہی کھاتے رہی ہے تو ایک امریکہ کے ادار الحکومت واشنگٹن ڈی سی کے نیشنل چلیہ گھر میں آگست میں پیدا ہونے والے شیر کے چار ننی مونے بچوں کو پیراکی کا پہلا سبک دینے کیلیز سویمنگ پور میں اتا رہا گیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شیر کے اور ان کو جو ہے سویمنگ سکھانے کیا جو واشنگٹن میں ایک زو ہے اس میں سویمنگ سکھانے کے لیے جو ہے ان کو سویمنگ پور میں اتا رہا گیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ان آٹھ ہفتے کے ان بچوں کو سویمنگ کی تربیت دینے کا مقصد جو ہے وہ کسی غیر معمولی خادثے سے نمٹنے کے لیے سویمنگ کی صلاحیت سے انہیں آگاہ کرنا ہے نیشنل ٹریڈیا گھر کے جو تربیت نگراں ہیں انہوں نے ابھی سے ان شیر کے بچوں کو جو ہے وہ سویمنگ کی عادت سے روشناس کروا دیا ہے کیونکہ چند ہی روز میں جو شیر کے بچے ہیں ان کے جو سامج جو ہے وہ شیر کی سامج عام جو شیر کا سائد ہوتا ہے اس جتنی ہو جائے گی اور پھر ان کی تربیت کرنا جو ہے ظاہرہ جب وہ شیر جو ہے وہ ایڈلٹ شیر میں بدل جاتا ہے تو ان کی تربیت کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے جو ہے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں چار زو میں پیدا ہوئے ان کو ابھی سے سکھا رہے ہیں سویمنگ شادیوں پہ ظاہر ہے ہم بہت خرچہ کرتے ہیں جس کے جتنی پہنچ ہوتی ہے وہ اسے بڑھ کر جو ہے شادیوں پہ خرچہ کرتے ہیں خاص طور پہ پاکو ہند میں انڈیا اور پاکستان میں تو ایک جو ہے ریس لگی ہوتی ہے کہ کون شادی پہ زیادہ خرچہ کرے گا کون زیادہ شعف کرے گا جو کہ بہت ہی غلط بات ہے شادی جو ہے ہمارے اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات کے مطابق شادی کو بہت سادگی سے ہونا چاہیے لیکن کیا کیجئے کہ یہ کلچرل جو ویلیوز ہیں وہ کبھی بہت بڑھ جاتی ہیں اور دین سے بھی اوپر چلی جاتی ہیں جو کہ غلط بات ہے اس لیے آپ نے ظاہر ہے شادیاں جو ہیں دیکھی ہوں گی کرتے ہیں ہم لوگ بہت اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن آپ کو ایک بتاتی چلوں کہ اس نے پالتو جانور کی شادی پر اتنا خرچہ نہیں کیا ہوگا جو میں آپ کو بتانے والی ہوں برطانوی ایک مالکن نے اپنے کتے کی شادی پر جو ہے وہ بہت خرچہ کیا اس نے اس کی شادی پر جو ہے دولن نے جو دولن تھی یعنی کہ جو فیمیل ڈاگ تھا تھی اس نے اس کو سفید لباس جیسے اٹھارہ سو بیش کیمت جو ہے وہ کرسٹل سوار وہ اس کی کرسٹل سے جو ہے مزیعن کیا گیا اور ساتھ ہی اس کو پرل کا انتہائی کیمتی جو نیکلس تھا وہ بھی اس کو پہنایا گیا دولن کو اور سجائے ہوئے کمرے میں لے جانے سے پہلے اور کی جو ہے ویڈنگ پریٹ کی گئی اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تمام باجوں کا انتظام کیا گیا اور برطانیہ یہ خاتون جو تھی انہوں نے اپنے کتے کی شادی پر بیس ہزار پاؤنڈ خرچ کیے بہت تہیرانگی بات ہے بیس ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ تو انسان کی شادی پر بھی خرچ کریں تو بہت شاندار قسم کی شادی ہو سکتی ہے تو لیکن بات یہ تھی کہ وہ کتے کے لیے انہوں نے اپنے کتے کے لیے یہ جو برطانوی خاتون تھی انہوں نے ایک دولن جو ہے وہ انٹرنیٹ پر تلاش کی اور اور انہوں نے بتایا کہ میں اپنے جو یہ جو میرا پیٹ ہے میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ہزار پاؤنڈ کے زیورات جو ہیں وہ دولن کو پہنائے گے اور جبکہ دولا نے جو ہے ایک ہزار دو سو پاؤنڈ کا جو لباس تھا وہ زیبتن کیا اور اس مہنگی ترین جو پیٹ ویڈنگ میں اسی مہمانوں نے شرکت کی جن میں اور کتے بھی شامل تھے یعنی اس جو پیٹ تھا ان کے اور جو فرنڈز کتے تھے وہ بھی شامل تھے اور بہت ہی شان و شوقت سے جو ہے یہ شادی انجام پائی گئی بوتیک سے جو ہے وہ کتوں کی بوتیک جو ہے ظاہر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر خاص طور پر جو ان کی گرومنگ سینٹر ہوتے ہیں اور اسی طرح ان کی بوتیک بھی ہے کتوں کی ہوتی ہے ان کی پیٹس کی تو وہاں سے جو ہے وہ دلہ اور دلن ہیں ان کا لباس جو ہے وہاں سے تیار کروایا گیا اور اس کے علاوہ ان کو میک اپ بھی کروایا گیا پارلر سے تو یہ جو ہے اس طرح جو برطانوی خاتون تھی انہوں نے بیس ہزار پاؤنڈ جو ہیں وہ ٹوٹل لگا کر اپنے جو پیارے پیٹ کی شادی جو ہے وہ اس طرح سے کی بینکاک پولیس نے جو ہے اٹھارہ سو چھپکلیاں سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی جنہیں چین میں غزائی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کیلئے سمگل کیا جاتا تھا چین میں چھپکلیوں کو بھی کھایا جاتا ہے اور مخصوص نسل کی یہ کئی فٹ لمبی چھپکلیاں ہوتی ہیں جو پھلوں کی ٹرک میں سمگل کی جاتی ہیں اور جن کی مہنگی ہوتی ہیں کافی اور ان کی جو مالیت تھی وہ ایک اندازے کے مطابق ساٹھ ہزار دولر تک تھی اور چین میں ان کا گوشت بہت مہنگا فروخت ہوتا ہے پانچ سے ڈس ڈالر فی گرام جو ہے فروخت ہوتا ہے اور بہت شوق سے لوگ کھاتے ہیں اس لیے اس کی جو چھپکلی کی جو یہ اہم جنگلی حیات میں اس کو شمار کیا جاتا ہے اس لیے اس کی جو شکار ہے وہ شکار اور تجارت دونوں غیر قانونی ہے اس لیے سمگلنگ کو جو ہے وہ روک دیا گیا ناکام بنا دیا گیا اور تقریباً ساٹھ ہزار دولر تک کی جو مالیت کی چھپکلیاں تھیں ان کو سمگل ہونے سے بچا لیا گیا مصر کے اس آثار قدیمہ پر سنت کی حیثیت رکھنے والے ممتاز ماہر آثار قدیمہ نے چار ہزار پانچ سو برس قدیم مقبرہ دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے مصر میں آثار قدیمہ کے سربراہ زہی حواس کے مطابق غزہ کے میدان میں جہاں تین اہم ترین احراموں میں سے ایک احرام واقعہ ہے کہ قریب اس مقبرے کی دریافت سے پتا چلتا ہے کہ یہاں ایک طویل شہر خاموشہ آباد ہے ان کے مطابق دو ہزار تین سو تیس سال قبل قبل مسیح سے دو ہزار چار سو پینسر سال قبل مسیح کے دور سے تعلق رکھنے والی اس قبر کی دیواریں بلکل صحیح حالت میں ہیں جن پر فیرون اور اس کی بیوی کی تصاویر جو ہیں وہ پینٹ کی گئی ہیں جہاں چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ اس مقبرے کی دریافت سے جو ہیں وہ بہت سارے جو راز ہیں وہ آشکار ہوں گے تو ناظرین یہ تو تھی ہماری آج آپ کو میں نے بتایا کہ دلچسپ عجیب و غریب جو کچھ باتیں تھیں وہ آپ کو بتائیں اور جس کو سنکے آپ یقین ہے آپ کے چہتے پر مسکراہت بھی آئی ہوگی اور حیرانگی بھی ہوگی ایک کچھ لمحوں کے لیے بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے انسان کہ یہ کہاں ہوتے ہیں کس جگہ واقع ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہ دنیا بہت بڑی ہے اور دنیا میں نتنے قسم کے جو اللہ تعالیٰ نے لوگ پیدا کیے ہیں ہر قسم کی نسل اور ہر قسم کے قبیلے سے تعلق لکنے والے لوگ پیدا کیے ہیں اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہوتے لیکن یہ جو ہے اس لیے جو ہے خبروں کا حصہ بن جاتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی جو واقعات ہیں ان کا یہ حصہ بن جاتے ہیں یہ ہمارا سیگمنٹ تھا دلچسپ و عجیب و غریب اور اس کے بعد ہم ایک وقفہ لیں گے وقفے کے بعد ہم اب جب آپ کے پاس واپس آئیں گے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ علی بھائی آپ کے لیے عالمی جائزہ لے کر آتے ہیں اور عالمی جائزہ کے لیے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے جو ناظرین اور ناظرات ہیں اس کو بہت پسند کر رہے ہیں اور اس کے لیے بہت ہمیں جو ہے وہ بہت اپریسیشن ملتی ہے بہت زیادہ اس کے بارے میں ہمیں مل رہا ہے فیڈبیک اچھا پوزیٹیف فیڈبیک مل رہا ہے تو ہمارا مقصد جو ہے بیسیکلی وہ ہے بھی یہی کہ آپ کو مکمل معلومات فراہم کریں جتنی ہماری پہنچ ہے جتنی ہمارے اختیار میں ہے اور جتنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے نولوج عطا فرمائی ہے اس کے مطابق جو ہے اس کے حساب سے جو ہے آپ کو جو خبریں ہیں جو عالمی حالات ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسری بھی ایشیوز ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں فیلحال چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں